اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ صاحب لکھتے ہیں کہ آج کل لڑکیوں کے رشتوں کے لیے تصویریں بیجی جاتی ہیں اگر کوئی خاتون اپنی تصاویر کسی نامحرم کو بیج دیں اس کا شرع کیا حکم ہے ظاہر ہے وہ تو نامحرم ہے یہ اچھا سوال اٹھا ہے اور واقعی اس کی ضرورت پیش آتی ہے اور آج کی دنیا میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہماری شاہ دیکھنے آنے سے میں تصویر بیج دیں میرا اپنا ذوق یہ ہے کہ تصویر نہیں بیجنی چاہیے کیونکہ تصویر سے فیصلہ نہ کوئی کرتا ہے نہ ہوتا ہے کیونکہ بہت سے ایسی خوبصور لڑکیاں ہیں جن کی سکرین بیوٹی اچھی نہیں ہوتی تصویر اتنی اچھی نہیں آتی لیکن حقیقت میں اچھی ہوتی خوبصورت ہوتی بعض ایسی کہ جو ان کی سکرین بیوٹی بہت اچھی ہوتی ہے بظاہر جو مقبول شکل ہے کہ تصویر بہت خوبصورت آ رہی ہے اب خوبصورت تصویر دیکھیں اب آپ رشتہ دیکھنے پہنچ گئے اب وہاں دیکھ کر آپ مایوس ہوئے اور آپ واپس آ گئے تو اس لڑکی کے اوپر بھی جو اثر پڑتا ہے برے اثرات اسی طریقے سے دوسری صورت میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی سکرین بیوٹی اچھی نہیں ہے تو آپ تصویر دیکھ کے ریجیٹ کر دیتے ہیں نہیں یار دیتے ہیں کوئی دوسری دکھاؤ اور پھر تصویر جو ہے وہ محرم نہ محرم کیا پورے خاندار میں گھومتی ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ لڑکا کیونکہ شریعت میں تو اس لڑکے کو اجازت دی ہے کہ وہ مرد دیکھ لیں اس عورت کو تصویر کی حد بھی وہی ہے کہ وہی دیکھ لیں یا اس کی امہ نے تصویر دیکھ لی لیکن اس پر ٹھہرتے نہیں ہیں بلکہ اس لڑکے کے بھائی بھی دیکھیں گے اس کے چاچا مامو ابن ساپ پورا خاندار تصویر دیکھیں گا اگر آپ نے ڈی جیل تصویر بھیجی ہے وہ سب گروپوں میں شیئر کرتا ہے تو وہ تو لڑکی کو ایک مزاق بنا دیا یہ اس کے توقیر کے خلاف ہے اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصویر مانگنے والے کو کہا جا آپ فیزی کے لیے خود آ کے دیکھیں جب آپ اتنا بڑا فیصلہ کرنے لگے ہیں اور وہ ایک لڑکی جو ہے اس کو دلن بنا کے اپنے گھر لارہے ہیں جس سے آپ کی آگے نسلیں چل لی ہیں اور آپ یا تو تصویر دے کے آپ یس نو کا فیصلہ کرتے ہوں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ تصویر دے کے یس نو کا کوئی فیصلہ نہیں کرتے تصویر دے کر دیکھنے کی ان کے اندر ایک چانت پیدا ہو جاتی ہے یہاں لڑکی خوبصورت ہے چلو دیکھنے چلو یا تو آپ تصویر دے کے ہنڈر پرسنٹ ڈن کر رہے اور وہاں نکاح کی تیاری کے لیے پہنچیں ایسا کوئی مائی کا لال نہیں ہے وہ فیزیکل لازمی دیکھتا ہے جب فیزیکل پر ہے تو تصویر کا مقصد اس لئے یہ یہ طریقہ کار جو ہے میرے جو زوق کے مطابق یہ ناپسندیدہ ہے لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ جو تصویر دیکھنا چاہتے ہیں ان کے آپ خود آ کے دیکھ لیں نہیں سفر لبا پڑ جائے گا آپ دور رہتے ہیں آپ کیلیفونیا کے لڑکا ہے نیو یورک کی لڑکی ہے مجھے پتہ میرے پر مسائل آتے ہیں کہا جی وہ کہا ہم اتنی دور سے آئے ہیں دیکھ رہے ہیں بھئی آپ دور سے آئیں کیونکہ آپ نے بہت دیر والا رشتہ قائم کرنا ہے اس کے لئے دور سے آنا کونسا مشکل کام ہے آپ آئیے آپ اپنے سعود سلف کے لئے اپنی مارکیٹ ڈیلنگ کے لئے نیو یورک کی مارکیٹ میں پہنچتے ہیں ہر دوسرے دن اور لڑکی دیکھنے کے لئے آپ کی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے یا تصویر بھیج دو ویڈیو دکھا دو پھر فیصلہ کریں یا تو تصویر ویڈیو پہ فیصلے ہوتے ہوں تو ہم اس کو سمجھیں جب ہوتے ہی نہیں فیصلے فیزیکلی پہ ہوتے ہیں تو پہلے اولے والے میں آپ فیزیکل طریقے سے آئیں اور اسلام نے فیزیکلی طور پہ لڑکی دیکھنے کی بالکوئی اجازت دی ہے لڑکیوں کو بھی اجازت ہے وہ لڑکے کو دیکھ لیں لڑکا لڑکیوں کو دیکھے بات چیت کر کے جو اندازہ لگا لیں تو یہ چیزیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں اس میں کوئی مذاقع نہیں اور یا وہ طریقہ ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے میں ہیں کہ اب والدہ چلی آتی ہیں بہن چلی آتی وہ لڑکی دیکھ لیتی ہے اور آکے اس کے اصاف لڑکیوں کو بتاتی ہے اور لڑکا جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے قبول ہے جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عجیب بات وہاں آپ نے ایک بات فرمائی فرمایا کہ دو چیزیں خاص طور پر دیکھنا ایک دیکھنا اس کی ایڈیاں میلی ہیں یا صاف ہیں ایڈیاں یہ دیکھنا دوسرا اس کے دیکھنا مو سے بو تو نہیں آتی یہ دو چیزیں نوٹ کرنا باقی اور کچھ نہیں فرمایا اب دیکھو نبی پاک کی نفاست کا عالم اب مو سے اگر بو آتی ہوگی تو آپ کو اس لڑکی کی نفاست کا اندازہ ہو گیا کہ جس کی مو سے بو آتی کیونکہ وہ اس کا مطلب ہے وہ یہ وہ کیرلیس اور فرمایا کہ اس کی ایڈیاں شفاف ہیں یا میلی ہیں کیونکہ آپ یاد رکھیں میڈیوں کی صفائی کا کوئی خیال نہیں کرتا کیونکہ ایڈیاں کسے ہیں دیکھ رہی ہیں سارے لے پاپ ہوتی مو پہ ہوتی ہے بلکہ قلب ہے ایک لطیفے کی والی بات ہے کسی نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ آج کل جو ہے وہ عورتوں نے برکہ پہننا کیوں کم کر دیا ہے برکہ پہننا کیوں کم کر دیا عورتوں نے تو دوسرے نے کہا اصل میں آج کل میکے پہ جاد ہو گیا ہے مطلب پہلے میکے پہ جاد نہیں تھا تو برکہ پہنتے برکہ پہنتے تو یہ فنی بات بنا دی آج میکے پہ جاد ہو گیا مطلب سارے لے پاپ ہوتی مو پہ ہوتا ہے تو نبی نے کہا کہ ایڈیاں دیکھنا ہے ایڈیاں اس کی میلی کو چلی تو نہیں اگر ایڈیاں میلی پوچھے لی ہیں پھٹی بھی ہیں اس کا مطلب ہے کہ صفائی کا احتمام نہیں دیکھو تو مطلب ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ کسی محتمت کو بھیج دیں وہ اصاف آپ کو متحین کر دیں کیلیفورنی آپ ہیں نیو یورک کے اندر کسی عورت کو کہیں یار جا کر دیکھ لو لڑکی کو دیکھ لو وہ نے دیکھ لی بتا دیا یہ تبینام کہ یہ ٹھیک ہے پھوپی آپ نے دیکھی لڑکی ٹھیک ہے میری طرح سے قبول ہے ہم انگوٹھی لے کے آ رہے ایک بات ہے لیکن یہ تصویر بازی کا معاملہ یہ جو ہے وہ سکسیس پہ نہیں وہ رکتا مجھے پتا ہے اس لئے یہ طریقہ اختیار کرنا یہ مناسب نہیں ویسے بھی احتمال اس بات کا ہے کہ اگر بات نہیں بنی تو پھر تصویر کو غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے بلکہ آج کل سب کچھ ہو سکتا لہذا تصویر سے بہتر ہے کہ بنفس نفسی جو بنفس نفسی نہیں آسکتا اس کا رشتہ نہیں چاہیے بلکہ